اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشکار بھائیوں کو میری طرف سے اسلام علیکم تمام دوستوں کو ماہ رمضان کا نیک مہینہ ہو مبارک ہو اور آج پہلے روزہ ہے تمام دوستوں کو جنہوں نے روزہ رکھا ہے انشاءاللہ جتنا روزہ مطلب دن بڑا ہوتا ہے اتنی اللہ تعالی انسان کو حمد بھی دیتا ہے بداشت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو تمام دوستوں کو روزہ مبارک ہو اور جنہوں نے نہیں رکھا ان سے گزارش ہے آپ بھی سواب کی نیت کی طرف آئیں یہ ہمارا مہمان ہے انشاءاللہ کچھ دن کے لیے ہے تو آپ کو بتانے والا ہوں موسم کی صورت حال کے بارے میں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ایک بار پھر پورے پاکستان میں جگہ جگہ بادشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے آپ کا ذلہ اور آپ کا علاقہ کون سا ہے تو آپ بھی اپنے علاقے کی خبر جو ہے وہ سن سکتے ہیں پنجاب، خبر، فکتو، خام، بلوچستان، سندھ تو تمام شہروں کے نام جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور انشاءاللہ تمام دلوں اور تمام شہروں کے نام جو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہیں تو بارشوں کا ایک اور ترقضر سلسلہ جو ہے وہ آج پاکستان میں داخل ہو جائے گا تو بلوچستان، سندھ کے علاقوں میں گرگ چمک کے ساتھ تیز ہواوں کے ساتھ بارشوں کی امکانت موجود ہیں آج رات لیٹ نائٹ سے کل رات تک پنجاب، خبر پختونخان، گلگت، بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں بھی بارشوں کا امکان ہے اور پہاڑوں پر مرف بارکہ بھی امکان ہے اور سب سے پہلے بلوچستان کی بات کی جائے تو آج اور کل کے دشتر علاقے میں گرگ چمک کے ساتھ تیز ہواوں کے ساتھ مطلب بارشوں کا امکان ہے وہ علاقے جن علاقے میں بارش ہونی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گبادر، کوئٹہ، خزدار، تربت، پنجور، عواران، بارخان، سبی، کلات، حرنائی، مشرقی، لس بیلہ، کیج، مکران، ڈویزن، کوہلو، نصیر آباد، جعفر آباد اور گرد نواہ میں گرگ چمک کے ساتھ تیز ہواوں کے ساتھ بارشوں کے امکانات موجود ہیں اور ہو سکتا ہے بلوچستان میں زالہ باری بھی کہیں علاقوں میں آ سکتی ہے اور سندھ کی بات کی جائے تو یہ سلسلہ بھی اسی طرح سیمی ہے ہیدرابیت، سکھر، نوابشاہ، لارکانہ، میر پرخواست، جاکتاباد، شہدائی، پورٹ، شکار پورک اور گرد نواہ میں ہلکی بارش کے امکانات موجود ہیں اور تقریباً چاری پرسانٹ جو ہے اس میں بارش کے امکانات موجود ہیں باقی رحم اللہ پر کرے گا اور بہتر جانے والا میرالہ ہے تو اسی طرح خیبر پختون خواہ کی بات کی جائے تو آج راہ سے کال راہ تک گرد چمک کے ساتھ تیر ہوئے اسے بارشوں کے امکانات پھر موجود ہیں پشاور، پہاٹ، مطان، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، فرک، بنیر، دیر، سواد، مان خائرہ، اہتاباد، شانگلہ، میر پرک اور کچھ علاقوں میں بھی بارشوں کے امکانات موجود ہیں جیسا کہ باجور، ایجنسی، ناران، کاغان، چترال، ہزارہ، بالاکور، نکھیہ، گلی، ایوبیا اور گردلوہ میں تیر بارش اور زالہ باری پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکانات موجود ہیں اور اسی طرح پنجاب کی طرف چلتے ہیں گل کے دبلکستان اور کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر کے بیشتر لارک میں بھی گرنچ چمک کے ساتھ بارشوں کے امکانات موجود ہیں اور پہاڑوں پر بھی برف باری کے امکانات موجود ہیں اور اسی طرح آپ پنجاب کی بھی بات کی جائے تو پنجاب میں سے آپ کا زیلہ جو ہے وہ آپ چن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آج رات سے کل رات تک گرنچ چمک کے ساتھ کے رواؤں کے ساتھ مؤدل بارشوں کے امکانات موجود ہیں وہ علاقے جن میں زالہ باری بھی ہو سکتی ہیں پنڈی، اسلام آباد، اٹک چکوال، میاوالی، کلر سیجنہ، تلہ کینگ، سیالکھوٹ، گجر خان، جہلم، خاریاں، منڈی باہودین، لالا، موسیٰ، وزیر آباد، گجرات، ناروال، حافظ آباد، گرنچ چمک کے ساتھ، دید ہواہوں کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہیں اور کہاں پر امکانات زالہ باری کے بھی امکانات موجود ہیں اب لہور، گجرہ والا، سیسنہ بارد، سربوتہ، کشار، چنیون، جنگ، صاحبال، خانے وال، پورے والا، بہاور نگر، مرید کے، شیخ پورا، پتو کی میں بھی گرنچ چمک کے ساتھ بارشوں کے امکانات موجود ہیں اسی طرح اگر ملتان، بہاور پور، لیہ، بکھر کی بات کیجئے جنہ خاضی خان، صادقہ بعد، رہیم یار خان، مزفر گارڈ، توبہ ٹیکسنگ، حاصل پور اور گیرد نوام بھی آج راہ سے کل راہ تک گرنچ چمک کے ساتھ موجود البارش کو کا امکانات ہے یہ سلسلہ آج راہ سے اندود ہوگا کل راہ تک مکمل اثر انداز ہوتا رہے گا تو پیارے کاش کر بھئیو گندم کو پانی اگر آپ نے پہلے لگا لیا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لگا ہے تو دو دن کے لیے انتظار کریں انشاءاللہ پھر آپ گندم کو پانی بھی لگا سکیں گے اور در ہواوں کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے تو چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف اللہ حافظ بھائے اور انشاءاللہ کل آپ کو سب شریف کی سبر بھی ملے گی